دیکھئے اگر موجودہ حرات کو دیکھا جائے داخلی طور پر بھی خارجی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی ملی اور قومی طور پر بھی اور معاشرے کے اپنے جو سماجی مسائل ہے اس کے اعتبار سے ملک کو ترپیش مسائل کے اعتبار سے تو واقعاً بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑی گھمبیر صورتحال ہے اہل فکر و نظر جو کہلاتے ہیں وہ پیشنٹ گوئیاں کرتے رہتے ہیں اور کتنی نامبارک بات ہے کہ اس ملک کی دنیا میں شد واحد ملک ہے جس کی عمر کے بارے میں پیشنٹ گوئیاں ہوتی ہیں کہ اس ملک کی چھ مہینے عمر باقی رہ گئی ہے کوئی کہتا ہے اس کی سال عمر باقی رہ گئی ہے آپ نے آج تک کبھی سنا دنیا میں آج تک کسی ملک کے بارے میں یہ سنا ہے سر لنکا یا بھوٹان یا مالدین جیسے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے بارے میں کبھی یہ سنا ہے کوئی یہ کہا رہا ہوں کہ چھ مہینے بعد یہ نہیں رہے گا یہ سال کے بعد یہ نہیں رہے گا یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے بارے میں بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ یہ تبصر کیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کے چھ مہینے باقی ہیں کوئی کہتا ہے اس کی عمر کے سال باقی ہیں کوئی کہتا ہے اب یہ ہونے چلا ہے کوئی کہتا ہے اب یہ ہونے چلا ہے یہ ہونے چلے آپ سارے اور ہم جتنے لوگ ہیں اور خاص طور پر حساس لوگ اس باتوں سے متاثر ہوتے اور بظاہر وہ کر کچھ نہیں پاتے مگر یہ اس کا حل نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور یہ باتیں عام لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں اور ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کرے گا تو فلانا کرے گا کرے گا تو فلانا کرے گا کرے گا تو حکومت کرے گی کریں گی تو فوج کریں گی کریں گی تو ادارے کریں گے بیورکریسی کریں گی ایسا نہیں ہوتا یوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا بے بس مخلوق پیدا کیا ہے کہ مجبوعے کوئی انسانوں کے کہ وہ اپنے حالات بدلنے کے بارے میں ان کی خواہش ہو اور وہ اپنے حالات کو بدلنے سکے اصل مسئلہ یہ کہ حالات بدلنے کے لیے ضرورت کن چیزوں کی ہے اور کن چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی سنتِ الہیہ آدد اللہ کیا جاری اور ساری ہے کہ کن چیزوں کو اپنایا جائے تو اللہ جلل جلالہ حالات کو بدلنے اس سلسلے میں سب سے پہلی جو احساسِ ذمہ داری ہے وہ انفرادی سطح پر آپ کو پیدا کرنا ہو ہم میں سے ہر شخص کو یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے ان حالات کے بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے خواہو کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو خواہو کتنے چھوٹے بیمانے سے کیوں نہ ہو لیکن مجھے وہ کردار ادا کرنا ہے جس کے ذریعے سے ان حالات میں تبدیلی آسکتی اس کے تین چیزوں کے اوپر اگر میں بہت ہی مختصر کروں اپنی اس مفتنوں کو تین باتیں یاد رکھیے گا کہ وہ تین ضروری چیزیں ہیں جس کے بغیر ہم کسی ہم کسی بھی تبدیلی کی توقع اس کے بغیر نہیں رہ سکتے نہ ہمیں اس کی کوئی مثال ملتی ہے اسلامی واشنوں کے ادھر کہ جو لوگ تبدیلی لائے جو لوگ مصلح بنے جو ریفارمر بنے ان کے ہاں یہ تین صفات بھی نہیں تھی اور ان میں تبدیلی آگئے ان تین میں سے جو پہلی چیز ہے وہ تقوی اور دیانت داری پہلی چیز انہم فتیتن کہا گیا فتیتن کا مطلب ہے کہ نوجوان کہ وہ نوجوان تھے ان کی صفت پہلی کیا بیان کی انہم فتیتن آمنو بے ربی یعنی وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے یعنی ایمان اور تقوے والے اور تقوے کی تاریخ بڑی وسیع و عریض ہے اس کے اندر ساری چیزیں داخل تقوی اور دیانت داری آپ اپنے معاشرے میں چاروں طرف پھیلے وے کرپشن کے ناسور کو دیکھ رہے ہیں آج ایک ریپورٹ چھپی ہے جس میں ان حالات کے اندر ان موجودہ حالات میں جبکہ قوم کی نبز کس طرح چل رہی ہے اور قوم کتنی آسمانی اور زمینی آفتوں کا شکار ہے ان حالات میں ہمارے ہاں جو وسیع پہ معنی پر کرپشن ہوئی ہے جن جن اداروں اور جن جن شخصیات اور جن جن وزارتوں اور جن جن اداروں کی وہ آج کے اخبار میں بھی آتے ہوئے جہاز میں پڑھ رہا تھا کہ کہاں کہاں تک کس کس ادارے نے کس طریقے کے ساتھ اس گزشتہ چھ سات مہینے میں اس ڈوبتی بھی بظاہر کشتی کو مزید جنہوں نے اس کے پھٹے ہو کھیڑے ہیں اور عجیب عجیب مدوں کے اندر کرپشن ہے اس میں لکھا ہے کہ لوگوں کو اسلامباد کے ترقیاتی ادارے کے نام سیڈی ہے کہ لوگوں کو اس ڈانسنگ فاؤنٹین کوئی ہے کوئی گھومنے والا کوئی چلنے والا کوئی چشمہ ہے کوئی فوارہ ہے ڈانسنگ فاؤنٹین کے نام سے چھمپیس کروڑ روپے کا وہ لائے گیا ہے اور اسلامباد کے شہریوں کو اس کی تلاش ہے کہ وہ لگایا کہاں گیا ہے جو معلوم نہیں کہا ہے کاغذات میں اس کا ذکر ہے اسی طرح اور بہت ساری بہت ساری لمبی تفصیل ہے جس کا ذکر کیا جائے ان حالات کے اندر بھی یعنی یہ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنے والی چیز جس کو جہاں پر جتنا موقعے مل رہا وہ دونوں ہاتھوں سے ٹھوٹنے کے اندر مصروف ہے وہ اس قومی اداروں کو روٹا جا رہا ہے تعلیمی اداروں کو آپ کو پتا ہوگا انویسٹیوں کو پیسہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے ان سے کہا گیا ہے کہ اپنی املاک بیچیں اور اپنا پتا ہوگا آپ کو معروف مشہور مسئلہ ہے کہ ہائر ایڈرکیشن کمیشن کے بجٹ میں دس ارب ربے کے کٹوھتی کر دی گئی ہے کہ ہمارے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے میں اور جن مدوں کے اندر پیسے موجود ہیں وہ دوروں کے لیے پیسے ہیں وہ پھوری دنیا میں گھومنے کے لیے ہیں وہ دنیا کے مہنگے ترین ہوتلوں میں رہنے کے لیے ہیں وہ سرکاری املاک بیچنے کے لیے ہیں وہ جس طرح جس سے جو بند پڑھ رہا ہے اس کے لیے ہیں اگر نہیں ہے تو بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں اعلیٰ تعلیم کے پیسے نہیں اس کو بند دیا جائے کہ مزید جو تھوڑی بہت تعلیم ہو رہی ہے جو تھوڑا بہت نتیجہ رہا ہے وہ بھی نہیں یہ کسی زوال پذیر قوم کی آخری نشانیاں ہوتی کہ جب اس کے ہاں اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں اور جب اس طرح کے حد تک چیزیں چلی ان کی ترجیحات دیکھیں کتنی واضح طور پر متعین ہو رہی ہیں کہ ان کے نزدیک یہ چیزیں ترجیح ہیں آج میں نے ایک اور ریپورٹ پڑھی کہ صدر صاحب کے فنڈ کے انتر سلاب زدگان کے لیے کوئی آٹھ یا نو کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں جن میں سے پانچ کروڑ روپے اس کی پبلسٹی پر خرچ ہو گئے نو کروڑ روپے میں سے پانچ کروڑ روپے جو تھے وہ پبلسٹی پر خرچ ہو گئے جو ٹی بی کو اشتہارات دیئے گئے جو اخبارات کو اشتہارات میں سے شاید کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں کچھ اخبارات کو اشتہارات دیئے گئے سارا کچھ دیا گئے تو اس نو کروڑ میں سے پانچ اس مد میں چلا گئے اب باقی جو پونے چار چار رہ گیا ہے وہ کہاں جائے گا مطبع آپ کو اچھی طرح پتہ تو یہ حالات ہیں میں جو دیانداری کی بات کر رہا تھا کہ ہمیں کس صدہ سے آپ دیکھیں آپ اس کا اندازہ لگائیں یہ تو اوپر کی صدہ کی بات ہے آپ کو سرکاری دفتروں میں جانے کا اندازہ ہوتا ہے اور اس میں سے ایک چھوٹے سے چپڑاسی سے بھی آپ کام نہیں کروا سکتے جب تک آپ اس کی مٹھی گرم نہ کر لیں ایک چھوٹے سے بابو سے ایک کلرپ سے ایک پٹواری سے ایک چپڑاسی سے ایک چھوٹے سے چھوٹے کانسٹیبل سے جو تھانے کا سب سے چھوٹا آدمی ہوگا آپ اس سے کام نہیں کروا سکتے کل جس نوجوان کی موت ہوئی ہے لاہور کے ایک تھانے میں عبدالسطار کی اس کے بارے میں اخبار میں آئے گا اسے گھروں نے کہا ہے کہ اس کو اٹھا کر لے گا پہلے ہم سے چونتیس ہزار روپے لیے کہ ہم اس کو ماریں گے نہیں اس صرف نہ مارنے کہ ہمیں چونتیس ہزار روپے دوں اور پھر جب اس کو لے گئے کہ اس کو مارو نہیں شام کو اس کی لاش گھر آگئی تشدد کے نتیجے کریں